Using the Computer and Managing Files Introduction Objectives Classroom jak operating system za n go wawak 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 سکتے ہیں یعنی آپ کو اپنے کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ رام کی کپیسٹی اور آپریٹنگ سسٹم کا ورزن پتا چلتا ہے اس لیسن کے آخر میں آپ اپنے کمپیوٹر سے مدد بھی لے سکیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے اگر مشکل محسوس کریں تو آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بھی کمپیوٹر سے ہی مل جائے گا یعنی کمپیوٹر آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے سٹارٹ تا کمپیوٹر سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کو چلانا یا آن کرنا سیکھتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر یہ ایک سی پی یو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سی پی یو پر ایک بٹن ہے اس بٹن کو ہم پاور بٹن کہتے ہیں اس بٹن کو دمانے سے کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی سٹارٹ ہو جاتا ہے کمپیوٹر سٹارٹ ہوتے ہی آپ کے سامنے مانیٹر پر کچھ ٹیکسٹ نظر آنے لگتا ہے جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ کے مانیٹر پر ایک سکرین آتی ہے اس سکرین کو ہم دیسک ٹاپ کہتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیسک ٹاپ کیا چیز ہے آئیے دیسک ٹاپ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں دیسک ٹاپ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میز کو انگریزی میں ڈیسک کہتے ہیں میز کے اوپر والے حصے کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے جس طرح آپ اپنی میز کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ان سے کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کمپیوٹر پر بھی اپنی پسند کے سافٹویر کمپیوٹر کی سکرین پر رکھ سکتے ہیں اسے لیے اس سکرین کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے اس ڈیسک ٹاپ پر جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کو آئیکونز کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آئیکونز کے نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے اس طرح کے آئیکونز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مگر آئیکونز بنانا ہم بعد میں سیکھیں گے آپ کو سکرین کے نچلے حصے میں ایک بار نظر آ رہی ہے اس بار کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں اس بار میں بھی کچھ آئیکونز بنے ہوئے نظر آتے ہیں مگر کب اور کیسے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے ٹاسک بار کے دائیں کنارے پر آپ بہت سے چھوٹے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ٹاسک بار کے اس حصے کو ہم سسٹم ٹری کہتے ہیں ٹاسک بار کے بائیں کنارے پر ایک بٹن ہے جس پر مائیکرو سوفٹ وینڈوز کا آئیکون بنا ہوا ہے اس کو سٹارٹ بٹن کہتے ہیں شٹ ڈاؤن ڈا کمپیوٹر ہم نے کمپیوٹر کو چلانے کا طریقہ تو سیکھ لیا اور ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بھی کافی کچھ جان گئے آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ٹاسک بار میں موجود سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اس بٹن کو دبانے سے آپ کے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے اس لسٹ میں مختلف چوائسز ہیں باقی آپشنز کو ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی ہم پہلی آپشن یعنی شٹ ڈاؤن پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں آپ کا کمپیوٹر خود بند ہو جائے گا اگر آپ اپنے کام کے دوران ہی پاور بٹن کو دبا دیں گے تو نہ صرف آپ کا کیا ہوا تمام کام ضائع ہو جائے گا بلکہ آپ کا کمپیوٹر خراب بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن ونڈوز کے بارے میں دیتے چلیں ونڈوز کے مختلف سالوں میں مختلف ورزنز آتے رہتے ہیں ان میں مین فرق ان کے فیچرز اور لک اینڈ فیل کا ہوتا ہے جیسے ونڈوز ایکس بی ونڈوز سیون ونڈوز ایٹ ونڈوز ٹین وغیرہ ونڈوز کے مختلف ورزنز میں کمپیوٹر کے شٹ ڈاؤن کا عمل تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے یہ تھے ونڈوز کے مختلف ورزن اب ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ری سٹارٹ تا کمپیوٹر ابھی ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر خود بخود بند ہو اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے یعنی ری سٹارٹ ہو جائے تو جس طرح ہم نے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا تھا اس طرح ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرتے ہیں اب ہم ڈروپ ڈاؤن مینیو میں سے ری سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بلکل اسی طرح بند ہو رہا ہے جس طرح شٹ ڈاؤن پر کلک کرنے سے ہوا تھا اور پھر کچھ تیر کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے پھر سے ڈیسک ٹاپ آ گیا ہے بیسک ونڈو پروپرٹیز آئیے اب ہم ونڈو پروپرٹیز کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ایک آئیکون بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کے نیچے کمپیوٹر لکھا ہوا ہے اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں ڈبل کلک کرتے ہی ایک سکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے اس سکرین کو کمپیوٹر فولڈر کہا جاتا ہے آئیے کمپیوٹر فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں سب سے اوپر آپ نیلے رنگ کی ایک بار دیکھ سکتے ہیں اس بار کے دائیں کنارے پر آپ تین چھوٹے سے بٹن بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بٹن پر ڈیش بنا ہوا ہے اس بٹن کو ہم مینیمائز بٹن کہتے ہیں اس کو دبانے سے کمپیوٹر فولڈر سمٹ کر ٹاسک بار میں آ جاتا ہے یہ دیکھئے اس فولڈر پر کلک کرنے سے یہ سکرین دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے اس عمل کو ہم فولڈر مینیمائزیشن یا فولڈر کو مینیمائز کرنا کہتے ہیں ڈیش سے اگلے بٹن پر ایک ڈببا بنا ہوا ہے اس بٹن کو میکسیمائز بٹن کہتے ہیں اس کو دباتے ہی ہمارے سامنے موجود سکرین بڑی ہو جاتی ہے اور پورے ٹسک ٹاپ پر آ جاتی ہے اور یہ بٹن بھی تبدیل ہو جاتا ہے سکرین کو بڑا کرنے کے عمل کو ہم فولڈر میکسیمائزیشن یا فولڈر کو میکسیمائز کرنا کہتے ہیں اس تبدیل شدہ بٹن پر کلک کرنے سے ہماری سکرین واپس اسی سائز میں آ گئی ہے جس میں پہلے تھی سب سے آخری بٹن پر کراوس بنا ہوا ہے اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے موجود سکرین بند ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر ٹاسک بار میں بھی نظر نہیں آ رہا یعنی یہ فولڈر اب بند ہو چکا ہے اس فولڈر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہمیں پھر سے ڈیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکون پر اب ہم دوبارہ اس فولڈر کو کھولتے ہیں اور اس فولڈر میں موجود باقی حصوں کو دیکھتے ہیں اوپر والی بار کے نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بائیں طرف دو بٹنز نظر آ رہی ہیں جن میں تیر کے نشان ہیں ان کو back and forward بٹنز کہتے ہیں ان بٹنز کے ساتھ دائیں طرف ایک باکس میں کمپیوٹر لکھا نظر آ رہا ہے اس کو address بار کہتے ہیں address بار کے ساتھ دائیں طرف ایک اور باکس ہے اس کو search باکس کہتے ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے اس بار کے نیچے یہ ایک اور بار ہے اس بار کو ہم tool bar کہتے ہیں اس بار میں بنے ہوئے بٹنز سے ہم کئی مفید کام کر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کمپیوٹر پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر کون سا operating system install ہوا ہوا ہے یا اس کمپیوٹر کی RAM capacity کتنی 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 ہے یہ سب جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے آئیے دیکھ لیں سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کے آئیکون پر right click کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا menu آ گیا ہے اس menu میں سے ہم سب سے آخری option یعنی properties کی option پر click کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک اور screen آ گئی ہے اس screen کے address bar میں سب سے آخر میں system لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں کون سا operating system install ہوا ہوا ہے windows edition کے بعد آپ system لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے پروسیسر کی سپیڈ کتنی ہے اور آپ کے کمپیوٹر پر RAM capacity کتنی ہے جو screen آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 GB RAM لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں RAM کی capacity اور ہو جیسے 2 GB 4 GB وغیرہ اس ونڈو کو بند کرنے کے لیے ہم Title Bar میں بنے ہوئے Cross پر کلک کرتے ہیں Computer's Desktop Configuration آپ اپنے کمپیوٹر پر تاریخ اور وقت کو تبدیل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے desktop پر کوئی تصویر آئے تو آپ اپنی مرضی کی جہاں آپ کو وقت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں ہم کلک کرتے ہیں آپ پہ سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے جس میں دائیں جانب ایک گھڑی بنی ہوئی ہے اور دیکھئے اس میں seconds والی سوئی حرکت بھی کر رہی ہے اور اس کے نیچے وقت بھی لکھا ہوا آ رہا ہے بائے جانب پر یہ ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے جس میں آج کی تاریخ نیلے رنگ کے ڈبے سے نمائی ہے یا ہائی لائٹ ہے اب ہم اس ونڈو کی نیچے change date and time settings پر کلک کرتے ہیں تو ایک dialogue box open ہو جاتا ہے یہاں پر date اس کے نیچے change date and time پر کلک کرتے ہیں جو ونڈو اب آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں موجودہ وقت 11 بچ 40 منٹ ہو رہے ہیں ہم اس کو تبدیل کر 12 بچ 40 منٹ کر رہے ہیں یہاں سے آپ مائی جانے بنے ہوئے کیلنڈر سے تاریخ مہینہ اور سال چوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی قسم کی آواز سن سکتے ہیں اس لیے آپ کو آواز کم یا زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے یہ کام کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک سلائیڈنگ بار آ جاتی ہے اس بار کو اوپر کرنے سے آواز زیادہ ہو جاتی ہے اور نیچے کرنے سے آواز کم ہو جاتی ہے اب ہم ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی لسٹ آ گئی ہے ہم اس لسٹ میں موجود سب سے آخری option پر کلک کرتے ہیں آپ اپنے سامنے ایک ونڈو دیکھ سکتے ہیں اس ونڈو میں اوپر change the visuals and sounds on your computer لکھا ہوا ہے اور اس کے بلکل نیچے box میں بہت سارے themes دیئے گئے ہیں ہر theme میں desktop پہلے سے تیشدہ ڈیزائن کے ساتھ دیئے گئے ہیں اس وقت اس computer پر windows 7 کی theme apply کی ہوئی ہے جو اس وقت selected ہے اس theme کے مطابق computer کے desktop background window color اور sounds جو selected ہیں وہ ہمیں اس box کے نیچے یہا نظر آ رہی ہیں جب کہ screen saver اس design میں اس لیے اس کے نیچے none لکھا نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں سے architecture کی theme پر click کرتے ہیں تو دیکھیں نیچے دیئے گئے designs بدل گئی ہیں اس کے علاوہ اگر اس window کو minimize کریں تو دیکھیں اس computer کے desktop پر لگی ہوئی تصویر بدل اور window color بھی تبدیل ہو چکا ہے نیچے دی گئی ہر option میں سے ہم الہدہ الہدہ changes کر سکتے ہیں مثال کی طور پر ہم desktop background پر click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو screen آتی ہے اس پر لکھا ہوا ہے choose your desktop background نیچے box میں مختلف categories کے نیچے تصاویر نظر آ رہی ہے یہ ایک بہت لمبی list ہے اس list میں کسی بھی تصویر پر click کرنے سے وہ تصویر select ہو جاتی ہے list میں باقی تصاویر کو دیکھنے کے لیے ہم sliding bar کو نیچے لے جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری تصاویر باری باری ہماری computer کی screen پر تبدیل ہوتی رہے تو ہم select all کے اس button پر click کرتے ہیں اور نیچے دی گئی change picture every option پر جاتے ہیں اس کے نیچے drop down list سے ہم 10 seconds پر click کرتے ہیں اب save changes کے button پر click کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کے monitor screen پر ہر 10 seconds کے بعد تصویر بدلتی رہے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری تصاویر جو آپ نے select کی تھیں باری باری desktop پر تبدیل ہو رہی ہیں اس list کے اوپر ایک button ہے جس پر browse لکھا ہے اس button کو دبا کر آپ اپنی مرضی کی تصویر بھی لا سکتے ہیں box کے نیچے ایک drop down menu ہے جس کے اوپر picture position لکھا ہوا ہے اس menu میں پانچ options ہیں سب سے اوپر fill لکھا ہوا ہے ہم اس پر click کرتے ہیں click کرنے سے تصویر monitor پر پوری پوری آ جاتی ہے اس list کی دوسری option پر fit لکھا ہوا ہے اس پر click کرنے سے تصویر اپنے اصل size میں آ جاتی ہے اور اگر تصویر monitor کی screen سے چھوٹی ہو تو screen کے die by اوپر یا نیچے کالی جگہ رہ جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تیسری option stretch کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ stretch کا مطلب کھینچ نہ ہے اس option پر click کرتے ہی computer تصویر کو کھینچ کر screen پر پورا کر دیتی ہے چوتھی option tile کی ہے اس پر click کرنے سے picture اگر چھوٹی ہو تو computer اس size کی تصویروں سے monitor کی screen بھر دیتا ہے پانچویں اور آخری option center کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس option کے تحت تصویر monitor کی screen کے درمیان میں آ جائے گی اور اگر تصویر چھوٹی ہو تو monitor کی screen کا کچھ حصہ خالی ہونے کی وجہ سے black نظر آئے گا فل ہم پہلی option fill کو select کرتے ہیں اور save changes کے button کو press کر دیتے ہیں ہمارے سامنے پھر وہ ہی پہلے والی window ہے desktop background سے اگلی option window color کی ہے جو اس وقت sky selected ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں window color دراصل جو بھی window آپ open کرتے ہیں اس کی title bar اور screen کی borders کا color ہے اس کے علاوہ start menu اور task bar کا color بھی وہ ہی ہوگا جو window کے borders کا ہوگا ہم اس پر click کر رہے ہیں تو نئی window دیکھ رہے ہیں کہ مختلف color combination دی گئی ہے ہم یہاں سے chocolate color پر click کرتے ہیں تو دیکھیں start menu window اور task bar کا color تبدیل ہو کر chocolate color ہو گیا ہے اس کے نیچے enable transparency کی option ہے اس کے ساتھ بنے ہوئے ڈببے پر click کرنے سے task bar window borders اور start menu transparent ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ان کے پیچھے جو بھی item یا window ہوگی وہ بھی کسی حد تک نظر آنے لگتی ہے اس transparency کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم color intensity کے سامنے اس بار کو mouse کی مدد سے کم اور زیادہ کر رہے ہیں اس کے مزید نیچے آپ دیکھیں show color mixer کی option ہے اس کے ساتھ بنے ہوئے اس arrow پر click کرنے سے ہمارے سامنے تین sliding bars آ جاتی ہیں یہاں سے ہم اپنی مرضی سے start menu window اور task bar کا color بنا سکتے ہیں فلحال ہم save changes پر click کر کے واپس پہلے والی window پر آ جاتے ہیں اس window میں ہمارے سامنے اگلی option sound کی ہے اس وقت اس کے نیچے default windows لکھا ہوا ہے اس پر click کرنے سے ہمارے سامنے sound کا dialogue box کھل گیا ہے نیچے دی گئی tabs میں سے sound کی tab میں مختلف sound schemes دی گئی ہیں sound schemes سے مراد یہ ہے کہ جب computer start ہو رہا ہوتا ہے یا جب ہم computer میں مختلف کام کر رہے آوازیں سنائی دیتی ہیں sound scheme کے نیچے دیئے گئے اس drop down menu سے ہم afternoon کی scheme کو select کرتے ہیں اس scheme کے تحت نیچے program events میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف events پر کس طرح کی sound ہمیں سنائی دے گی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن events کے ساتھ speaker کا نشان بنا ہوا ہے ان کے کرنے سے وہ ہی sound آئے گی اور جن کے ساتھ speaker کا نشان نہیں بنا ہوا اس کے ساتھ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی sound select کر سکتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم اس event کو select کرتے ہیں اور پھر sounds کے نیچے اس drop down کے ساتھ بھی اب ایک speaker بنا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ speaker اب ہی yellow color میں ہے اب ہم apply کے button پر click کرتے ہیں تو یہ normal color میں آ جاتا ہے اسی طرح computer میں مختلف کام کرنے پر ہم اپنی مرضی کی audio یا sound apply کر سکتے ہیں ہم ok کے button آتے ہیں اس window میں نیچے ڈائیں جانب screen saver کی option ہے جس کے نیچے none لکھا ہوا ہے آئیے اب ہم screen saver کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں جیسا کے نام سے ظاہر ہے screen saver ہماری screen کو محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے ہم screen saver کی option پر کلک کر رہے ہیں آپ کے سامنے screen saver settings کار ڈائی log box ہے اس میں آپ ایک drop down menu دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر screen saver لکھا ہوا ہے اس drop down menu میں موجود پہلی option پر کلک کرنے سے اوپر بنے ہوئے monitor پر windows 7 لکھا ہوا آ گیا ہے یہ text وقت کے ساتھ ساتھ ہل بھی رہا ہے screen saver list کے سامنے دو button بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے button پر settings لکھا ہوا ہے اور دوسرے button پر preview لکھا ہوا ہے ہر button کے لیے settings مختلف ہوتی ہیں ہم settings کے ساتھ والے button پر preview لکھا ہوا ہے اب ہم اس پر click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو screen saver ہم نے list میں سے select کیا تھا اور جو سامنے بنے ہوئے monitor پر نظر آ رہا تھا وہ اب ہماری پوری screen پر سکرین saver ہم نے select کیا ہے وہ ہماری screen پر کیسا لگے گا ہم جیسے ہی اپنے mouse کو ہلاتے ہیں ہمارے سامنے آیا ہوا screen saver غائب ہو جاتا ہے یعنی ہم نے screen saver کو screen سے ہٹانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہم mouse کو ہلانے کے بجائے اگر اپنے keyboard کی کوئی کی دبا دیں تو بھی screen saver غائب ہو جاتا ہے ان buttons کے نیچے wait کے سامنے ایک minute لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے computer پر ایک minute تک کوئی کام نہیں کرتے تو computer پر screen saver automatically چلنے لگ جائے گا ہم یہاں سے ان arrows کی مدد سے اس کا دورانیا بڑھا بھی سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا دورانیا 5 minute تک کر دیا ہے اب ہم apply کے button کو press کر دیتے ہیں اور واپس پہلے والی window پر آ جاتے ہیں اس window کے بائے طرف ایک pan نظر آ رہی ہے جس میں مزید options دی گئی ہیں آپ ان میں سے ہر ایک پر کلک کر کے مزید explore کر سکتے ہیں فیل ہم display کی option پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک اور screen open ہوئی ہے اس screen کے buy طرف سے ہم change display settings پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور screen کھل جاتی ہے سب سے پہلے display کے سامنے ہمارے monitor کا model selected ہے اس کے نیچے resolution لکھا ہوا ہے جو کہ دراصل screen area اور screen quality کے مطالق ہے یہاں سے ہم اپنی screen کی quality میں changes کر سکتے ہیں resolution کے سامنے بنا ہوا drop down menu کھولنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو list آئی ہے اس میں چار options ہیں یہاں سے ہم ہر ایک کو باری باری select کر رہے ہیں تو آپ اوپر بنے LCD monitor میں screen area کے اندر ہونے والی تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں resolution کے نیچے orientation کی option دی گئی ہے اس میں بھی چار options دی گئی ہیں جن کو باری باری تبدیل کر کے ہم LCD monitor میں preview کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آپ مزید options دیکھ سکتے ہیں دائیں طرف نیچے advanced settings لکھا ہوا ہے اس پر ہم اس وقت لکھ کرتے ہیں جب ہم computer کی internal یا اندرونی settings کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں مگر کیونکہ اب ہم computer کی internal settings کے بارے میں کچھ نہیں جانتے لہٰذا ہم اس button پر click نہیں کریں گے use available help functions اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم computer پر کام کرتے ہوئے کہیں پھس جائیں یا کوئی کام غلط کر دیں تو ہم کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے desktop پر موجود computer کے icon پر double click کرتے ہیں جو window ہمارے سامنے آئی ہے اب keyboard کی F1 key press کریں جو window ہمارے سامنے کھولی ہے اس کے title bar میں windows help and support لکھا ہوا ہے اس window کے نیچے working with computer folder لکھا ہوا ہے scroll bar کی مدد سے نیچے اس سلسلے میں مزید items دیکھے جا سکتے ہیں ہم اس میں سے کسی item پر click کرتے ہیں click کرتے ہی اس item کے بارے میں سمری اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ computer کو کس طرح on یا off کیا جاتا ہے computer کو کس طرح power button دبائے بغیر restart کیا جاتا ہے کس طرح کسی dialogue box یا window کو بڑا چھوٹا یا close کیا جاتا ہے menu bar title bar standard bar کیا ہوتے ہیں computer کی بنیادی کمپیوٹر کی desktop configurations جیسے background screen savers اور desktop area وغیرہ کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے